ہلو دوستو میرا نام ہے افضل حسین اور آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ہیپی لرنی میں تو اس ویڈیو سے شروع ہوتا ہے ہمارے کورس کا چیپٹر ٹونٹین پرچیز اینٹری ویٹھ انٹر اسٹیٹ ایکزمٹیڈ آئٹم یعنی ایسا مال جو ہم کسی دوسری راجے سے خریدتے ہیں اور جس کے آئٹم پر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا تو اس کی اینٹری ٹیلی ای آئر پی نائن میں کس طرح کی جاتی ہے تو بہت ہی ایزی ہے بینہ ٹائم بیسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپنی کو اپن کر لینا ہے کمپنی اپن کرنے کے لیے اینٹر کروں گا پھر سے اینٹر کروں گا تو میری کمپنی اپن ہو جائے گی اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا پرچیز کی اینٹری کرنے کے لیے آپ کو ایک آنٹنگ واؤچر کے اندر ج pela ہے یا کی برڈ میں وی پریس کرنا ہے تو میں یہاں پر وی پریس کرتا ہوں اب پرچیز کی اینٹری کرنے کے لیے پرچیز کا واؤچر اپن کرنا ہے تو میں artist کی برڈ میں آپ کو ایف نائن پریس کرنا ہے اب سب سے پہلے واؤچر کی ڈیٹ دیکھنے ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طارح کو مال کریدا تو میں یہاں پر پی ڈی ایف نوٹس اپن کر لائیتا ہوں میں نے مال کریدا ہے دو اپریل دوزار انیس کو اور واپس ٹیلی میں آتا ہے وہ ڈیٹ لگی بھی ایک جنوری دوزار بیس تو ڈیٹ چینج کروں گا ایف ٹو دب ہوں گا دو چار دوزار انیس اینڈ اینٹر تاریک چینج ہو گئی اب انوائس نمبر انوائس نمبر ہے اس سیون فور ایٹ فائیب اس سیون فور ایٹ فائیب اینٹر پھر اینٹر اب پارٹی ایکاؤنٹ نیم کس پارٹی سے مال خریدا ہے تو میں نے یہاں پہ خریدہ ہے ایگری سٹار جنیٹک پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور جہاں پہ اس پارٹی کا لیزر بڑھا ہوا نہیں ہے تو بنانا پڑے گا بڑھانے کے لیے آلٹ سی اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایک ری سٹار جنیٹک پرائیویٹ لیمیٹیڈ اینٹر 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 اس کا گروپ میں لوں گا سندگی کریٹرز اور اینٹر ان دونوں اپشن کو اپنے کو رکھنا ہے نو نو نیم یہی رہ گا اور پھر اس کا ایڈرز ڈال دیتا ہوں ایڈرز ہے اس کا نیئر نئی سڑک جو گزرات نیئر نئی سڑک گزرات اینٹر کروں گا اینٹر کروں گا پھر اس کی کنٹری ہمارے یہاں پہ کنٹری انڈیا ہی رہے گی اسٹیٹ ہو جائے گا اس کا گزرات یہاں پر آپ کو اسٹیٹ ڈالتے وقت دیان رکھنا ہے کہ اسٹیٹ گزرات چین سے ہرنا ہے یہاں پہ پین کوڈ اگر ہے تو ڈال سکتے ہو ورنہا بلینک چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد میں پروائیٹ بہنگ دیتے لیس اپشن کو نو رکھنا ہے پھر پین آئی ٹی نمبر بلینک رہے گا رجیسرسن ٹائپ ریگولر اور جی ایسٹی نمبر تو جی ایسٹی نمبر میں یہاں سے کوپی کروں گا اس کو کنٹرول سی اور یہاں پر آ کرے گے کنٹرول آلٹ وی جی ایسٹی نمبر کوپی پیس ہو گئے اور یہاں پہ میں نے جی ایسٹی نمبر ڈال دی انٹر کروں گا پھر انٹر کروں گا یہاں پہ کچھ نہیں آئے گا انٹر کروں گا جیسے انٹر کروں گا میرا لیزر جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا تو پارٹی کا لیزر ہم نے بڑھا دیا ہے اب ہمیں بڑھانا ہے پرچیج کا لیزر تین پرچیج کے لیزر اولڈی بڑھا ہوئے ہیں کیونکہ تین طرح کی انٹری کرنا ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں اور یہ ہماری آخری پرچیج کی انٹری ہے اس کے بعد میں ہم پرچیج کی جتنی بھی طرح کی پرچیج کی انٹری ہوتی ہے وہ انٹری کرنا سیکھ جائیں گے تو اب ہم نے جو مال خریدہ وہ خریدہ دوسرے اسٹیٹ سے اور جس کے آئٹم پر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگتا جہاں پہ نیا لیزر بڑھائیں گے نیا لیزر بڑھانے کے لیے آلٹ اسی پریس کروں گا اور تو یہاں پہ پرچیج انٹر اسٹیٹ ایگزیمٹ اینٹر کروں گا پھر اینٹر کروں گا اب میں نے بتایا تھا یہاں پہ کسی بھی ٹائپ کے پرچیج کے لیزر کے لیے پرچیج ایکاؤنٹ آپ کو لینا ہے باقی کا اپشن کو ایجی ٹیز ڈرکھنا ہے کیول ٹائپ اوپ سپلائی یہاں پہ آ کر کے آپ کو گوڈ سپریس کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے اینٹر اینڈ اینٹر تو یہ ہمارا آلاش جو پرچیج کا لیزر ہے وہ لیزر بھی create ہو چکا ہے اب ہمیں دیکھنا ہم نے کیا آئیٹم کھریدہ ہے ہم نے جہاں پہ آئیٹم کھریدہ ہے کمن انارون کے جی تو یہاں پر آلیٹ کھ کر کے نئے آئیٹم منوں گا کمین انارون کے جی انٹر اینٹر اینٹر اس کا گروپ یہ جیرو پرسنٹ کا آئیٹم ہے تو اس کا گروپ ہم جیرو پرسنٹ لیں گے اور اب دیکھنا ہمیں یہ اس کی یونٹ یہ کیسے آتا کلوگرام میں یا لیٹر میں یا میٹر میں تو یہ تھا کلوگرام میں تو یہاں پہ kgs and enter اور enter اب اس کی اچھے سن ڈیٹیل ہمیں ڈالنی ہے تو اس کے لیے سیٹ آلٹر جیس ڈیٹیل کو یہ کریں گے یہ کرنے کے لیے وائ کروں گا and enter description میں کچھ نہیں آئے گا اور اچھے سن کو اس کا ہے 1209 یہاں پہ اچھے سن کو ڈال دیں گے calculation type یہاں پہ on value رہے گا اور text ability اس item پر کوئی بھی text نہیں لگتا یہ exempted item ہے تو exempt select کر کے enter کر دوں گا type of supply میں good سی رہے گا rate of duty میں blank رہے گا کچھ نہیں آئے گا enter کروں گا یہاں پہ جیسے ہی enter کروں گا میرا نیا stock item create ہو جائے گا اب ہم نے کتنے kilo خریدا ہے یہاں پہ خریدا ہم نے 15 kilo ایک kilo کی rate 420 تو یہاں پہ quantity 15 اور ایک کی rate 420 تو total ہو گئی 6300 اب اگلا item ہم نے کیا خریدا اگلا خریدا ہے اسب goal رانی 1kg تو یہاں پہ alt c کر کے نیا کا item بناؤں گا اس سب goal رانی 1kg enter and enter تو یہ 0% کا item ہے تو گروپ لے لوں گا item سے اٹھا ہے 0% اور یہ بھی kilogram میں آتا ہے تو unit اس کے لئے لوں گا kgs اور اس کی gst details set کرنے کے لئے set alter gst details اس کو yes کروں گا ہے and enter پھر اس کے اچھے نمبر 1209 calculation type on value tax ability اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا یہ exempted item ہے تو exempt and enter enter and enter جسے enter کروں گا میرا پھر سے ایک نیا laser create ہو گیا ہے اب یہ ہم نے کتنا kilo خریدا اور ایک kilo کی rate یہ ہم نے خریدا ہے 14 kilo ایک kilo کی rate دو سو نبے تو چودہ into دو سو نبے بس 4060 اور total ہو گئی ہماری دس ہزار تین سو ساٹھ یہاں پہ ہو گیا دس ہزار تین سو ساٹھ تو اس طرح سے purchase interstate exempted کی entry کی جاتی ہے جس طرح ہم نے purchase exempted کی entry کی تھی ویسی کی ویسی سیم یہی entry ہے بس ہم نے یہاں پہ کیا کیا بس purchase کا laser جو ہے وہ الگ کر دیا جب ہم نے exempted مال اپنے ہی state سے خریدا تھا تب ہم نے laser لیا تھا purchase exempt اور جب ہم دوسرے state سے purchase کر رہے ہیں تو یہاں پر laser لیا ہے purchase interstate exempt اس سے کیا ہوگا کہ خود کے راجے کی اور دوسرے راجے کی purchase جو ہے الگ الگ ہو جائے گی اور balance sheet میں profit and loss میں یہ جو purchase ہے وہ الگ الگ show کرے گی اس کا جو benefit ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا تو اس طرح purchase interstate exempt کی entry آپ کو کرنی ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کو میں entry کرتے ہوئے save کر دوں گا تو یہ میری entry save ہو جائے گی اب دیکھیں ہم نے چاروں ہی purchase کی entry کرنا سیکھ لیا ہے purchase exempt purchase gst purchase igst اور purchase interstate exempt میں نے ایک دم easy way میں بتا دیا ہے کہ purchase کی entry کس طرح کرتے ہیں کیا کیا information ہمیں چاہیے ہوتی ہے کس طرح ہم purchase کی entry کرتے ہیں اور practice کے لیے میں نے آپ کو notes بھی دیئے تھے امیت کرتا ہوں کہ آپ سب ہی نے وہ notes download کر کے practice کی ہے اور اس میں جتنے بھی purchase کی entry وہ سب آپ نے کر لی ہے آپ کو کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں آئی ہے تو اب آپ کا purchase کی entry سے related کچھ بھی کسی طرح کا سوال ہے تو آپ مجھے comment کیجئے اگلا میں جو ویڈیو لاؤں گا اس میں میں purchase reporting کا ویڈیو بڑھاؤں گا یعنی یہ جو ہم نے purchase کی entry کی ہے اس کو ہم کہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی report دیکھنے تو کہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اگلا میرا ویڈیو purchase reporting پر ہوگا جو امید ہے کل morning تک release کر دیا جائے گا تو جلد ہی ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے take care and happy learning